بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیو ویورز اسلام علیکم ناظرین آج کا سیشن اسپیشلی پولیو ورکرز کے لیے ہے پولیو کمپین جو ابھی نومبر کے انڈ پر سٹارٹ ہونے والی ہے ستائیس نومبر تا یکم دسمبر تاک یہ جاری رہے گی تو پولیو کمپین کے لیے سب سے پہلے پولیو ورکرز روٹ میپ بناتے ہیں تو میں روٹ میپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو سمتوں کے لحاظ سے روٹ میپ بنانا سکھا سکوں تو جنابے والا روٹ میپ یہ آپ کے لیے اور آپ کا جو بھی وزٹر آتا ہے ایرین چارہ یو سی ایمو یا نیکسٹون کے بعد جو بھی وزٹر آتا ہے اس کے لیے یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ آپ کس روٹ سے جا رہے ہیں کون سی گلی میں ہیں کون سی ایرین میں ہیں تو وہ آپ کو آسانی سے وہاں ڈونڈ سکے گا اگر آپ نے روٹ میپ صحیح سمتوں کے لحاظ سے بنایا ہے تو آپ کو صرف اتنا بتانا ہوگا کہ ہم فلان گھر پہ ہیں تو وہ بڑی آسانی سے پہن جائے گا کسی کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی شرط یہ ہے کہ اگر وہ سمتوں کو جانتا ہے سمتوں کو پڑ سکتا ہے تو تو نقشہ یا روٹ میپ جب بنایا جاتا ہے تو سمتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے سمتوں میں ہم دیکھتے ہیں نارت جو ہے یعنی شمال یہ اوپر کی سائیڈ پہ ہوتا ہے آر ساؤت نیچے ہوتا ہے ایسٹ جو ہوتا ہے یہ ہمارے دائن سائیڈ پہ ہوتا ہے اور ویسٹ بائن سائیڈ پہ ہوتا ہے تو تب جا کے ہم صحیح نقشہ بنا بھی سکتے ہیں اور پڑ بھی سکتے ہیں تو یہ ہے ایک میاری سٹینڈر پیج جو پولیو ورکرز کو حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے یا ڈبل ایچو کی طرف سے ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اسی کو دیکھنا ہے اس کو ہم کمپاس نیڈل بھی کہتے ہیں یا پھر کتب نما بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا سینسی آلہ ہے جس کی مدد سے اگر ہم کسی ایسے ایریے میں ہیں جہاں ہمیں قبلہ روح کا صحیح پتہ نہیں چل رہا تو یہ اگر ہمارے پاس ہے کمپاس نیڈل یا کتب نما تو اس کی مدد سے مثلاً رات کا اندھیرہ ہے ایسا کی نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں کسی ایسے ایریے میں ہیں کہ آپ کو اس کی ایریے کا نہیں پتا تو آپ کمپاس نیڈل کی مدد سے یہ ملوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے کس سائیڈ پہ مغرب ہے تو آپ قبلہ روح مو کر کے نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آج کل تو انڈرائیڈ موبائل میں بھی یہ موجود ہے انڈرائیڈ موبائل یہ لوگ یوز کرتے ہیں وہ موبائل سے بھی کمپاس نیڈل کی مدد سے اپنی سمتوں کا تیین کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سمتوں کے لحاظ سے اب جس رکھ میں بیٹھا ہوں تو میں بالکل صحیح سمتوں کے لحاظ سے بیٹھا ہوں میرے مشرق میں یہ جو ایسٹ ہے میرے دائن سائٹ پہ ہے اور ویسٹ بائن سائٹ پہ ہے سامنے میرے نارت ہے اور نیچے کی طرف ہوں تو سہوت ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نقشہ جو ہے یہ روٹ میں جب آپ نے بنانا ہے تو سمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بنانا ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا کئی لوگوں کے نقش یہ درمیان میں دو لینے کھینچتے ہیں ادھر ادھر ڈبے سے بنا دیتے ہیں یہ نقشہ بن گیا نہیں ایسے نقشہ نہیں بنتا نقشہ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل سمتوں کے لحاظ سے ہے حالانکہ یہ سکیٹڈ ایریہ ہے سیٹلڈ نہیں ہے گنجان آبادی بھی نہیں ہے اور سکیٹڈ بکھرا ہوا ایریہ ہے تو پھر بھی اس میں اگر ہم دو تین ایریہ ہیں اس میں ایک تو بسیتور ہے کادر ٹون ہے اور رنہ ٹون ہے تین ایریوں کا یہ نقشہ ہے لیکن یہ بنایا اس لحاظ سے گیا ہے کہ اس کو ہم سمتوں کے لحاظ سے جو بندہ سمتوں کا صحیح تیین کر سکتا ہے وہ بالکل با سانی ہر مقام پہ پہنچ سکتا ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو سیٹلڈ ایریہ یعنی گنجان آبادی جو ہے اس کا نقشہ دکھا رہا ہوں روٹ میپ تو یہ ہے آپ کا سٹارٹ پوئنٹ عبدالقادر کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ پہ یہ جاتا ہے علی محمد کے گھر تک تو یہ بلکل سیدھا سیدھا ہے یہ گلی پکڑی ہے زگ زگ بلکل نہیں ہے زگ زگ بھی نہیں آپ نے بنانا تو اس گلی کے درمیان میں یہ چوک آ گیا چوک سے مڑ جاتا ہے پھر یہاں تک اس کا ایڈیا ہے وہاں سے وہ ٹرن ہو کے دوسری سیٹ پہ چوک پر آیا پھر وہ سیدھی گلی میں چلا گیا پھر اگلا چوک آیا وہاں سے ٹرن ہوا پھر اس کی دوسری سیٹ کی اس گلی کی پھر واپس چل دیا تو یہ آپ کے لئے بھی آسانی ہے اور جو بھی وزٹر آپ کو چیک کرنے کے لئے آتا ہے اس کے لئے بھی آسانی ہے ایک دفعہ آپ صحیح طرح سے روٹ میں بنا لیں تو ہمیشہ کے لئے آپ کے لئے آسانی ہے پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ نقشہ ہے ایڈیا انچارج کا اسی طرح یو سی ایمو کا بھی نقشہ ہوتا ہے یہ ایک ایڈیا انچارج کے پاس جتنی بھی ٹیمیں ہوتی ہیں چھے ٹیمیں تقریباً ہوتی ہیں تو چھے ٹیموں کا یہ پورے ایڈیا کا نقشہ ہے اسی طرح جو یو سی ایمو ہوگا وہ پوری یو سی کا نقشہ بنائے گا اس میں بھی دیکھیں آپ نے سڑکیں اردگرد کی آبادیاں لائن یہ چیزیں اس میں دی گئی ہیں جو ہے نا ہمیں اس میں اہم اہم چیزیں جو ہیں ان کے یہ ایک لسٹ دی گئی ہے اس لسٹ کو دیکھ کے ہم نے سکول مدرسہ مسجد جونپڑیاں کابرستان سولن لین مین روڈ وغیرہ جو ہے نا وہ ہم نے اس طرز پہ تہی برکس کے لیے یہ ہے ٹی ایچ کیولی کے یہ نشان ہے تو یہ نشانات بنانے بھی ضروری ہوتے ہیں تاکہ جو چیز جس جگہ ہے وہیں وہ شو ہو تو آئیے چند ایک نقشے اور ایک ایرین چارج کا جو نقشہ ہے چند ایک روٹ میپ اور ایک ایرین چارج کا نقشہ آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے اور ہم بہتر سے بہتر جو ہے نو پولیو کمپین میں اپنا کردار ادا کر سکیں جتنا بہتر آپ کا روٹ میپ ہوگا اتنی ہی بہتر آپ کی کمپین ہوگی روٹ میپ اگر آپ سمتوں کے لحاظ سے بناتے ہیں تو کوئی گھر کوئی ایریا کوئی گلی میس ہونے کا چانس نہیں ہوتا اگر آپ سمتوں کا تیر نہیں کرتے تو پھر گھر بھی میس ہو جاتے ہیں اور گلیاں بھی بعض وقت میس ہو جاتی ہیں جیسا کہ میں نے خود یہ روٹ میپ اپنی ساری ٹیموں کو بنا کے دیئے ہیں تو جو پہلے سے کئی گھر یا علاقے یا گلیاں میس ہوئی تھیں وہ ہم نے ڈھونڈ کے انشاءاللہ روٹ میپ میں شامل کی ہیں اور گھر جو ہے پہلے سے ان میں اضافہ ہوا بڑے ہیں کیوں بڑے ہیں شاید وہ پہلے میس تھے تو آئیے دیکھتے ہیں چند ایک روٹ میپ اور ایریان چارج کا نقشہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کے بارے میں ہمارا کنسپٹ کیلیر ہو جائے بلکل سمتوں کے لحاظ سے میاری روٹ میپ ہیں میاری پیج پہ ہیں سٹینڈرڈ پیج پہ ہیں اور بلکل سمتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے تو یہ بٹا جات کا جو ہے نا روٹ میپ ہے اس ٹیم کے پاس تین بٹے ہیں تین بٹوں کا یہ روٹ میپ بنایا گیا ہے اس میں بٹوں کی عبادی شو ہے اور بلکل سمتوں کے لحاظ سے جو بٹا جس طرف آتا ہے اسی طرف ہے اس کے بعد نیکسٹ جو بٹا ہے پہلے والے بٹے کے جس طرف ہے اسی طرف ہے اور بٹے کی چمنی کے جس طرف گھا رہے ہیں بلکل اسی طرف شو ہو رہے ہیں اور بغیر زگزگ کے سٹریٹ سیدھے شو ہو رہے ہیں تو یہ حالانکہ سیکیٹرڈ ایریا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس روٹ میپ کی مدد سے ہم بہ آسانی ہر گھر کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ادھر ٹیم کا روٹ میپ ہے یہ بھی بٹا جات کا ہے وہ بٹے کچھ قریب قریب تھے لیکن یہ جو بٹا جات تھے یہ کافی سارے وقفے پہ ہیں درمیان میں عبادی آ جاتی گاؤں جیسا کہ یہ گاؤں دو سو ستر اچار شو ہو رہا ہے درمیان میں تو سمتوں کے لحاظ سے سڑک جو مین روڈ ہے اور اس کے بعد دیگر جو سڑکے ہیں وہ بلکل اسی طرز پہ جس طرف کو سڑک جا رہی ہے اسی طرز پہ بنائی گی ہے اور صحی سمتوں کے لحاظ سے ہے یہ بھی تو اس کے بعد یہ گاؤں کا روٹ مہپ ہے گاؤں کے مغرب سائیڈ پہ یہ سکول ہے تو مغرب سائیڈ پہ ہی شو ہو رہا ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے چھوٹا ساتھ وہ قبرستان شو ہو رہا ہے گاؤں کی بار والی بزار کے نارت سائیڈ پہ یعنی شمال سائیڈ پہ کوچ گھر جو ہیں باہر کھیتوں میں آبادی ہے تو وہیں وہ شو ہو رہی ہے اور وہیں سے جو ہے نا یہ سٹارٹ پوائنٹ ہے جیسا کہ یہ ماسٹر سیف اللہ کے گھر سے ہے اور اگر ہم اس کے ایسٹ میں جائیں یعنی مشرق سائیڈ پہ تو ٹیم نمبر ایک کے ایریہ آجاتا ہے وہ ایریہ بھی شو ہو رہا ہے تو اسی طرح ہم اگر نیکسٹ دیکھیں تو یہ سیکیٹرڈ ایریہ کا میپ ہے تو یہ اس میں جیسے جیسے جس طرف کو جا رہا ہے جیسے آبادی ہے وہاں اس بستی میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو بالکل سیم جیسے اس میپ پہ شو ہو رہی ہے ویسے ہی وہاں ہے تو نیکسٹ جو ہے یہ بھی ایک گاؤں سیٹلڈ آبادی ہے گنجان آبادی کا یہ میپ ہے اس میں یہ سکول شو ہو رہا ہے ساؤتھ سائیڈ پہ تو یقینا اگر ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں گاؤں میں تو یہ ساؤتھ سائیڈ پہ یہ ہے اسی طرح تو یہ جو ہے یہ سکول کے جو مشرق سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ گاؤں کا جو باہر والا بازار ہے یہ ہے اور یہ والی آبادی جو ہے یہ زمین سے لوگوں نے خرید کے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں تو یہ وہیں شو ہو رہی ہے جس جگہ پہ ہے اگر ہم جا کے وہاں دیکھیں تو یقیناً ہر گھر اس جگہ پہ ہی شو ہو رہا ہے جس جگہ پہ وہ بنا ہوا ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی سیکیٹرڈ ایریہ کا نقشہ ہے یعنی بکری ہوئی بادی کا کچھ گار اس میں ملحقہ ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں باقی کے جو تھوڑے سے فاصلے پر ہیں ویسے ویسے ہی وہ شو ہو رہے ہیں تو نیکسٹ ہم اگر دیکھیں تو یہ بھی کچھ سیٹلڈ ایریہ ہے کچھ گار جو ہے اس وقفے پہ ہیں شروع والے اور اور پھر دو تین گار درمیان میں پھر وقفے پہ ہیں باقی جو ہیں تقریبا یہ آپس میں ملحقہ ہے اور گلیاں بلکل اسی طرح شو ہو رہی ہیں مشرق سے شروع ہوئے ہیں مغرب کو گئے اور اسی طرح پھر درمیان میں جو گلیاں ہیں ان کو بکیا کہیں پہ بھی زگ زگ نہیں ہے اگر ہم اس میپ کو دیکھتے ہیں تو یہ والی آبادی جو ہے نا آپ کو ویسٹ سائیڈ پہ نظر آ رہی یہ گلی یہ سیٹلڈ آبادی ہے گاؤں کی تو اس میں ایک ہی گلی ہے ان کی مین اور اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں جو ہیں مغرب سائیڈ کو وہ بھی ساتھ کرتے گئے اس کے بعد یہ قبرستان کے ساتھ سکیٹر ایریا ہے ایک بستی ہے لیکن بکھرے ہوئے گار تو وہ ویسے ہی گار نظر آ رہے ہیں جیسے وہاں ہیں اگر ہم وہاں جا کے اس بستی نے سکیٹر ایریا میں دیکھیں تو بلکل یقین ایسے ہی آپ کو نظر آئیں گے تو نیکسٹ یہ پھر جو ہے سیٹلڈ آبادی کا نقشہ ہے روٹ میپ ہے تو یہ بلکل اسی طرح یہ دیکھیں عبدال قادر کے گار سے شروع پر سٹارٹ پوائنٹ ہے اور علی محمد کے گار پر ہنڈ پوائنٹ ہے تو یہ آپ یہاں سے شروع ہو کہ بل ترتیب کہیں پہ بھی کوئی ایسی زگزگ نہیں ہے بہت ہی ضرورت کے دابے اگر دوسری سیٹ پہ صرف ایک ہی گار ہے اور واپس مڑکی ادھر نہیں آنا تو پھر وہاں پہ تھوڑا سوز کو کیا ہے ورنہ اس میں زگ زگ بلکل نہیں ہے اور اس میں آپ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تین چار ایری ہے اس میں ایک تو تھوڑی سی سی سیٹل آبادی ہے اس کے بعد پھر ٹی ایچ کیو کے اندر جو آبادی ہے یعنی میڈیکل کلونی ہے اس کا ایری ہے پھر اس کے سی سکیٹڑی ہے دور دور ہیں اور پھر ایک ساتھ فور ٹیونی ہو ہے اس میں بھی چاندگار ہیں وہ بھی سکیٹڑ ہیں دور دور ہیں اس میں یہ من روڈ شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہ لنک روڈ ہسپیٹل کو جا رہی ہے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہر چیز یہاں پہ ہے وہیں شو ہو رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو جس سائی پہ جو چیز ہے وہیں پہ شو ہو رہی ہے اس میں دیکھیں ہم سکول ہے یہ سکول شو ہو رہا ہے اس کے بعد اس میں بھی یہ سکول شو ہو رہا ہے یہ بٹے شو رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کسی میں مسجد ہے اس میں بھی یہ سکول ہے اگر کسی ایریے میں مسجد آ رہی ہے تو مسجد جس جگہ ہے وہیں پہ شو ہو رہی ہے یہ مسجد ہے یہ شو ہو رہی ہے یہ کالج ہے تو جو چیز جہاں پہ ہے جس جگہ ہے وہیں پہ شو ہو رہی ہے اور اور تلاش کرنے میں بھی مقامات اور گھر تلاش کرنے بھی آسانی رہے گی اگر ہم دیکھیں اس کو نقشے کو تو یہ ایریہ ان چارج کا نقشہ ہے تو اس میں ساری ٹیم میں اس کی شو ہو رہی ہیں اس میں قبرستان بھی شو رہے ہیں بٹا جات شو رہے ہیں جہاں جائے جس ٹیم کا جو ایریہ ہے وہیں پہ وہ شو رہی ہے ساتھ والے گاؤں شو رہے ہیں دوسری جو ایریہ انچار جہاں دوسرا اس کا ایریہ شو ہو رہا ہے جلستان حتی کہ ٹی ایج کیو کالج مدرسہ مساجد سکول ہر چیز جو ایک ایک ہمیں بلکل اچھی طرح شو ہو رہی ہے اور اس کے مطابق ہے یوں ڈریکشنز یوں ہدایات ہمیں دی گئی ہیں یوں نشانات ہیں وہی نشانات سب کے بنائے گئے ہیں تو آج کیا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے حمید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لازمی طور پہ یہ اپنے بولیو ورکرز کو شیئر بھی کریں اور ہمارے سیشن کو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا سیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں تینکی